موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا میز مہم چوری اختر فاروق میں اور ایڈیٹر میں لائکسان آپ سے حق کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے نئی بہتری پہلے سے بہتر آئیڈیا اور ایجوگیشن آپ بھی اپنا مہدہ پورا کیجئے کہ نیدائکسان ٹی وی کا ساتھ دیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور خصوصی طور پر ایسی ایڈیوکیشنل ویڈیوز جو شروع سے لے کر آخ تک دیکھئے کرے گا ایک ایک لفظ نچوڑ ہوتا ہے وہ آپ کے شوق اور ذوق کی تسکین کرتا ہے آج کا مار موضوع ہے کہ شیب کی افضائشن سر بھیڈ کی افضائشن سر ہم ان موضوعات پر زیادہ اپگفت کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اصل بات بریڈ ہوتا ہے اس کی بہتر سے بہتر طریقہ کرنے کا ہے ان موضوعوں کو بکھیریں گے آگے چلیں گے لیکن پہلی موضوع یہی ہے کہ بریڈ کہہ بہتر کرنا تو ہمارے اس معاملے میں جو آج بھی ہمارے مہمان ہیں دن پاکستان کے ماہرین میں ٹاپ اور ان کا نام بریڈنگ کے بارے سے آتا ہے اور وہ ہے ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب اور وہ پروفیسر ہے پاکستان سے باہر ان کا بہت مہام ہے آپ ان کی گفتو سے ان کی محبت لگن اور شوق اندازہ کر سکتے ہیں ان کی علم کی تعریف ضرور کیجئے اور کمیٹس میں جا کر بہتر سے بہتر ہمیں رائے بھی دیجئے تو اسلام علیکم ڈرساب ڈرساب کیا حال آپ کا ڈرساب آپ کی بہت مربانی آپ ہمارے فارمرز کو بہت ساری اچھی معلومت فرام کر رہے ہیں اور فارمر بہت خوش ہیں آپ کی اس علم سے اس محبت سے جس شوقت سے آپ ان کو ڈلیور کر رہے ہیں آج آپ میرے فارمر کو کیا ڈلیور کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن بھیڑوں کی افضائش یہ موضوع ہے ہمارا تو اس میں میں گزارشات پہچان پیش کرتا ہوں ہماری بھیڑوں کی تعداد جو پاکستان میں ہے وہ تین کروڑ ہے تین کروڑ میں نسیوں کی صورت میں یہ صوبے ہیں ہمارے ملوچستان میں بہت بھیڑے ہیں فیٹے چکی ہیں اور ہمارے کے پی کے میں ہیں سندھ میں بیڑے لیکن زیادہ نہیں ہیں پنجاب میں بھی بیڑے ہیں لیکن بہت بہت بہترین تعداد میں نہیں تعداد زیادہ ہماری کہاں ہیں بلوچستان میں اور اس کے بعد کے لئے پنجاب میں جو نسلیں وہ ویسے بڑی نمائے ہیں پہت ہی نمائے نسلیں اب میں انگیزارش کرتاوں نسلوں کی مطالب سب سے دو اہماری نسل ہے وہ لوہی ہیں لوہی جسے لنبوچٹ یہ بھی کہتے ہیں لمبے کام لووی سے لووہ کلر جیسے ہیٹ بڑا اور اس کا کلر بھی جو ہے اور اس کی تیل دن نہیں ہوتی اتنی پیاری نسل ہے اور یہ اس کا میں پہلے نسلوں کا حوالہ سے پھر بال میں اس کی فاضیت کرتا ہوں لووی ہمارا ملتان کا ارد گرد فیصلہ بہت کا اور گجرمالہ کا لووی اس کے بعد بہترین نسل بہترین نسل کجلی اس کو دیکھ کے اتنی پیاری لگتی ہے کہ جیسے آنکھوں کے اوپر کجر جالا ہوئے اسی بیس پہ اس کا نام کردی ہے رومن نوز ناک بڑا اور لووی کی طرح کا جسم اس سے بلکہ لینک سے ہدا وائٹ کلر اور یہ ہمارا بھروال سرگودہ خوشاب میں گھر ہے اس کا اصل گھر اس کا گھر یہ ہے اور بڑے بڑے اس کے فارمر ہیں بڑے بڑے اس کے بریڈر ہیں اور بڑا بڑا بلکہ اس میں تو بہت ہی مقام ہے بھیڑوں میں پاکستان میں کٹی لیتا دوبارہ میں آنگا ہے دو بریڈر ہوگی نہیں تیسری ہماری بڑی امپورٹنٹ ریڈ جو ہے وہ ہے یہ اس میں بچی بچی ہماری ٹوٹل بہاولپوری چولستان چولستانی بچی مکسی یہ دونوں ہمارے چولستان بڑا بڑا ہے اسے بڑی بیڑے ہیں وہ نیترین ہیپی ٹیٹرٹ وہاں اس کے بعد ہماری یہ بہاولپوری کے علیے میں ایک سکلی سکلی بیڑ کی نسل ہے وہ اس کی دم لمبی ہوتی ہے وائٹ کلر ہے اور اس میں اتنا ڈیفرینسیشن نہیں ہوتی لیکن بچی کا کیا فرق ہے کہ اس کا فیس کا کلر جو ہے وہ چھوٹا سائز ہے چھوٹے گان ہے اور بلیک نہیں بلکہ برونش بلیکش اس طرح کا اس کا کلر ہے بہت ہی پیاری اس کے بعد پانچوی بری پنجاب کی تھلی تھل کا ہمارا ڈیزرٹ جو سہنا ہے لئیے کری نیا اس میں وہ اس کا گھر تھلی اس کا کان مناسب ہے اور اس کے بلیک فیس اور کان اس کے سیاہ یہ یہ بھی بڑی پیاری ہے اس کے بعد یہ میں ذکر کارا تھا یہ تو وہ بریدے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا صرف ایک برید پنجاب میں ہے جسے چکی والی یا فیٹ کے برید پنجاب میں ہے سالترین ہمارا سالترین کٹریک اٹک مغیرہ ہمارا پوٹھا ہاتھ کے لئے وہاں آپ پریشان ہوں گے کہ اس میں کچھ رائے ہیں یہ وہ ہے ہماری سٹیڈیز میں آئی ہیں اس پر جب سے پاکسان بننا اس سے پہلے کی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا بریدے وقت ڈیوان مارکی کے مطابق نسلیں آگے نید بنتی رہتے ہیں بڑے جانور ہیں ان کا دورانیا لائف کا معاملہ دیفرنٹ ہے گائے بہنس کا لمبا حصہ چاہیے بھیڑ بکری کو تھوڑا چاہیے اور اس کی نسلیں تو زیادہ بنتی رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی بیس پچیس سال پر لگتے ہوں گے دس سال کے بعد اب آپ کہتے ہوں گے آپ نے مندرے کا نام یہ گیا میں آپ کو گزارش کرتا ہوں پاکستان میں جتنی نسلوں کو میں نے ذکر کیا ہے ہر نسل اپنے اپنے ایریے میں صدیوں سے مجید ہے لیکن ہر نسل قدرتی ملاب ہوتا ہے بیڑوں میں خاص طور کی بکریوں میں بھی لیکن جیسے میں ذکر کیا کرتا ہوں دنیا میں ہائی ٹکنالوڈی زیادہ کیوں ہیں ان کا استعمال ادھر کیا جا سکتے ہیں اور ان میں بھی بڑے بڑے پیارے پروام بریڈنگ کے لائے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی افضائش عالی اور افضائش کیسے کی جا سکتے ہیں ایک چیز دوسری منگرہ منگرہ تو ہے یہ ڈاکومنٹڈ ابھی کیا ہے حکومت نے کوئی پانچ سال روڈ ہے یہ ڈی جی خان اور ریڈنپور کے ایریے میں یہ ہے یہ میکس ہے ہمارے جو ہے فورٹ منروسائی اور ہمارا سندگا اور کجلے یہ میکس ہوتے کچھی خانس ہوتے اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ میکس ہوتے ہیں وہاں ایک چلی فورٹ منروسائی سے مارا جو کو سلیمان ایریا جو اس کا وہاں سے جو گریزنگ کے لئے بڑی میکس ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ میکس ہوتے جاتی ہے تو وہ اس طرح گریزنگ ہوگی ہے اور وہ کہا جو وہ بڑی مہینم یہاں سے ملید اہم باتیں ہیں بڑی میکس ہوتے ہیں یہ جو جائزہ لیا ہے بھیڑوں کا اس میں یہ ہے کہ اس کی کان نہیں ہے مندرے کے نوز رومن نوز بہت بڑی نوز چہرہ بڑی نوز چہرہ بڑی ساتھ لے بڑی کان اوہ بڑی لوگ چاہرہ بڑی نوز بڑی ملے اور چھوٹے کانوالے بیڑے جو ہے خاص طور پر بڑے کانوالے تو ہماری ہیں یہ لوگی اور کلی ہیں یہ ہمیں بیسے پیری لکھتی ہیں خوصل لیکن عیسیٰ ایک چکی والی بیڑ ہماری احساس دیں اسی طرح چکی والی افیت ہے سب سے زیادہ بیوچستان ہے وجہ میچر کو چاہیے خوراک یہ فیٹ ہوتی ہے اس میں وہاں علاقہ ہی ایسا ہے پہلی لکھوں میں فیٹ چاہیے چڑھگی کی ضرورت ہے اور اللہ تعالی میں اسی حوالے سے وہاں کی لوگ اس مار بیس نہیں ہوں گئے اسی طرح وہاں فیٹ والی جیزی فیٹ کی ضرورت ہے تو وہ اب کچھ حل کیا کرے لمبے کان نہیں چاہیے جیسے میں نے اپنی ایک ترین میں دلاشت کی تھی بکیوں میں کہ بڑے سائز نہیں چاہیے ایکسپورٹ کے لیے مناسب سائز والا آنیمل چاہیے اسی طرح ہمیں کان نہیں چاہیے چڑھگی والا وقت گیا فیٹ جو چکی ہے اس کے اب ضرورت نہیں ہے جیسے میڈیکلی اور اس حالات ہمارے گوش کے چڑھگی کی ضرورت نہیں ہے اب یہ اللہ ساتھی جارد ہوگو کان ہے لمبے لمبے اس کی فاضیت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں ہم ان کو قرآنز کریں جب ہماری کچھی جیسے میں ہمارے کان ہے ہی میں اس طرح جب مکسن کرتے ہیں تو اس طرح مندرہ پیدا ہو جاتا ہے مندرہ بکیدا ایک نسل بے کلیر ہوگی ہے بہترین نسل ہے کربانی کے لیے بھی اور ہمارے باقی ضروریات کے لیے بھی کان بھی کم چکی والی تو ٹرائل ہو چکے ہیں سائنٹیفک ہمارے مرینے کے تجربات ہو گئے چکی والی کو جو غیر چکی والی ہماری چھوٹی دنگ والی ان سے کناس کرتے ہیں تو چکی کم ہو جاتی ہے چکی کم ہوتی ہے تو اس کے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے چڑ بھی کم ہو جاتی ہے یہ دو چیزیں اس کے تجربات ہوتے ہیں اور یہ آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں دو باتیں دوسرا نا ایک صورت ہے مرر لے جائے کبھی بیڑوں کی اون کی غیلی ہوتی ہیں اب نہیں ہے اب فارمر بیڑوں کے آپ حیران ہوں گے کہ ہماری بکریوں کی تعداد یہ جو سات کروڑ سے بھی اوپر ہے اور یہ صرف کی ایک کروڑ ہے وجہ کیا ہے؟ افادیت کی دوسرا ہماری ایک چائس ہے کہ ہم بکری کے گوشت ٹھان کرتے ہیں پیڑھ کر کام کرتے ہیں اس کی وجہ بنیں اون کی وجہ اون کی انٹرنیشنل مالکی سنٹھیک فائبر آ جو کہا ہے نیچر فائبر کی اہمیت ختم ہو گئی پاکستان میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں کانس بیڈے کے ٹرائل ہوئے جا پاکستان بنا سکس ٹیز کی ڈکیڈ میں اس میں ہمارے سائندانوں نے بھلک لیا زیادہ گوشت میں کیا ہی نہیں ہے سارا بھلک اون پہ کرتے ہیں اون کے ہمیں ضرورت ہے یہ فائن گول کی ہماری قدرتی طور پر کارپٹ گول ہے کورس گول کارپٹس بنانے کے لیے اور سوار اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن دنیا کی میرینو بھول اسٹریلیا کی وہ لیڈ کاری ہے ہم نے کراپس بیڈے کی مختلف ٹرائل ہوئے جیسے ہم نے ایک کراکولی ٹیپس ہوتی تھی اب ان کی فائد بھی نہیں کراکولی بھیڑ تھی ہمارے نارت کی ہمارے یہ ریشن سٹیکس ہیں وہاں کی پاک کراکولی بنائی پاک آواسی بنائی بھیڑ کے دودھ کے لیے لبنان سے خرید کے اسی طرح ہم نے ترکی والی انگورہ اس کو رہا کے پاک مورا بنائی یہ بریڈے بنائیں لیکن ان کی دار میں فائدیت نہیں لی ایفرٹس نہیں ٹویٹی یئرز سکسٹی سیونٹیز ڈکیٹ تک اس کے بعد اس کے فائدیت نہیں لی لیکن اب افادیت صرف گوشت کیا اور گوشت بھی اکنامی کر ٹھیک ہے ہمارے دیمان لیکن ہمیں اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور کنپانی کے بکرے کے بعد اس کا ہمارا چھترہ جو ہے لینڈ میٹ بہترین کوالٹی اس میں ہم اگر اچھے طریقے سے جتنی رسولوں کو میں نے ذکر کیا ہے اور آپ کراس میڈن کر کے ایک گوڑ جس میں پوائنٹ آپ جتنی کراس میڈن کریں گے اتنی اچھے نظر کریں گے آپ نے کوئی ایکسٹرارڈنری یہ تو چھوٹی جانور ہے آپ اس کی کراس میڈن کریں اور پھر جو اگر چیزیں آتی ہیں وہ لینڈ پالے اور پالے میں جو مینجمنٹ کے گوڑ ہیں ٹپس ہیں وہ آت علیدہ موضوع ہیں اس میں علیدہ جیسے ان کی ہوزنگ ہے شیئر ڈیزائن ہے گریزنگ ہے خوراک ہے خوراک بڑی اہم چیز ہے اور خاص طور پر ہمارا سب سے اہم ایشو اعتقال ہے اس کی فیٹ دیں ان کی فیٹ دیں تین چار ماں تیاری کریں اور قربانی کے لئے ایکسپورٹ دیں تیار کرتے ہیں شکریہ ناظرین آپ نے ڈرڈ ساک کی باتیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کومنٹس بول رہے ہیں آپ کی سبسکرشن بولے گی آپ کے لائکس بولیں گے آپ کے لائکس بولیں گے ہمارا وعدہ پورا ہے ڈرڈ ساک کی باتوں پر عمل کیجئے ہم ہم پاکستان میں کسان کو آرگنائز کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی پیسٹی بیلی ہو وہ اپنے آپ کو ڈویلپ کریں اندائی کسان ٹی وی ٹک ٹک اور دوسری ویڈیوز کی طرح نہیں ہیں یہ ایڈوکیشن ہے یہ آپ کے لئے بہت بڑا سمایا ہے یہ میسیج کسانوں تک پہنچانا آپ کا فرض ہے ہم انشاءاللہ اس سے بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو ہر ویڈیو فرام کریں گے اور جو ایشوکیشن ہوگی لیکن ایک بات آپ کریں گے آپ بھی اپنی راہ سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ ہماری مطالبہ ہے ہمیں ایسی ویڈیوز چاہیے ہم ضرور بنائیں گے ہم ضرور کریں گے اور کسی کے پاس اچھا فارم ہے اچھا چیز ہے وہ ہمیں بتائیے یہ آپ کی امانت ہے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اگر آپ کو کبھی کوئی ایڈوکیشنل اور اس میں مینجمنٹ میں یا اس وائلے سے کوئی بھی ضرور تو ہمارے پاس محبین موجود ہیں ہم سے رابطہ کیجئے ہم انشاءاللہ کو ہر حوالے سے رہنوائی دیں گے بغیر کسی لالج کے بغیر کسی فیس کے جب تک کے لئے اپنے میز بان چودی افتر فاروق میو ایڈیٹر ندائے کسان اور پرویسک ڈاکٹر جاوید اکوال کو اجازہ دیجئے انشاءاللہ پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسان جنبار پاکستان پایندار